یہ شگران بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں زشان شاہ آج کی اس ویڈیو میں میں بڑے زبردست آپ کو اسلامباد سے یا کراچی سے جو بھی اس کو دیکھ رہے ہیں ان کو میں شگران تک کا سفر کا بتاتا ہوں کہ کتنے کا ہوگا کتنے دن کا ہوگا سنو فال کب دیکھ سکتے ہیں کتنی انجوائے کر سکتے ہیں خاص طور پر کراچی والے جو بڑی مصروف زندگی گزارتے ہیں ان کی جو لائف ہے اس پہ سے اگر ان کو تین دن اگر مل جائے تو وہ آسانی کراچی سے شگران کا سفر کر سکتے ہیں تو بہرحال سٹارٹ کرتے ہیں میں آپ کو ڈیٹیل دیتا ہوں کراچی سے اگر آپ جاتے ہیں ٹیک ٹکٹ لیتے ہیں کائنہ ٹریول کا بس کا تو وہ آپ کو ست بیس گھنٹے کے اندر پہنچا دے گی ساڑھے پانچ ہزار روپے میں اسلامباد ایک تو یہ بات ہوگی اسلامباد سے آپ گاڑی کو ہائر کر لیں کسی سے بھی وہ اگر آپ سے لے لے گا مثلا ٹین تھاؤزنڈ روپیز ایٹ تھاؤزنڈ روپیز میں آپ کو وہ پورا شگران اور شگران سے واپس اسلامباد وہ چھوڑ دے گا اچھا جی ہوتل کی بات کرتے ہیں جیسا کہ آپ کو یہ ہوتل بھی نظر آ رہے ہیں تو ہوتل یا رومز یہ بالا کوٹ کا ایک روم ہے وہاں پہ آپ سٹیک کر سکتے ہیں یہ آپ کو روم اس کلاس کا جو آپ کو نظر آ رہا ہے صاف ہے بالکل کلین ہے اچھا روم ہے اور اگر آپ ہیٹر لیں گے تو پانچ سو روپے پر آور ملے گا سردیوں میں اور دسمبر جنوری فروری بہت شدید سردی ہوتی اگر آپ لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں واش روم بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل صاف اور رومز کا جو کرایا ہے جو یہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے اندر آپ کو تقریباً 2000 کا مل گیا تھوڑی سی ہماری جان پہ چانتی تو ہمیں تھوڑا سا اس میں ریایت مل گئی تو یہاں سے ہم بالا کوٹ میں بھی موجود ہیں اور بالا کوٹ سے یہاں پہ ہماری بارش بھی بڑی زبردست قسم کی رات کو شروع ہو گئی تھی اگر یہاں بارش ہو رہی تھی تو شگران میں یہی خبر تھی کہ بڑی شدید قسم کی سنو فالو ہو رہی ہے لیکن ہم نے یہی سوچا کہ رات کو ہم بالا کوٹ میں سٹیکر لیں جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے صبح ہوتی ہے انجوائے کے لیے نکلتے ہیں تو صبح کے وقت ہم نے سوچا کہ بعد اب سٹارٹ کرتے ہیں شگران کا اور یہاں سے جب ہم نے ویو کرا تو ہم پتہ لگ گیا کہ شدید قسم کی سنو فال رات میں ہو چکی ہے اور بڑی زبرد سنو فال اب شگران میں موجود ہے تو آگے کے سفر کے لیے میں آپ کو بتاؤں کہ مزید کہ اب یہاں سے جو ہم نے گاڑی اسلامباز سے ہائر کیوی تھی ہم اسی کے اندر اپنا سفر کو جاری رکھیں گے اور یہ ہمارے دوست ہیں جناب اچھا اس کی گاڑی اسی گاڑی میں ہم کہاں تک جائیں گے بالا کوٹ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے بالا کوٹ کے بیچ بیچ کے جو نظارے ہیں وہ آپ کو دکھاتا ہوں سڑک بڑی اچھی ہیں اسلامباز سے کراچی سے آپ آ کر آتے ہیں کہیں پر بھی آپ کو کوئی سڑک خراب نہیں ملے گی بہ آسانی آپ آ سکتے ہیں ہمارا جو ہیپی ہوتل کے نام سے ہم نے یہ روم ہم نے روکا تھا یہ بالا کوٹ کے بھی بیو آپ کو نظر آ رہے ہیں بالا کوٹ کا راستہ بڑا شیئے میں جب بھی یہ آتا ہوں میں بہت دفعہ تم میں نے یہ بالا کوٹ کا جو راستہ مانسیرہ سے جب بالا کوٹ آ رہے ہوتے ہیں وہ مجھے بڑا خوبصورت لگتا ہے تو یہاں پہ سکون سے آپ بیٹھیں انجوائے کریں اپنا بون فائر بھی آپ کر سکتے ہیں انجوائے آبادہ بنا گھنٹ اپنے یہاں پہ اپنے دوستوں کے ساتھ فل انجوائے کر سکتے ہیں فل خاموشی فل سنناٹا تھنڈی تھنڈی ہوایں اور بڑے لذیز قسم کے آپ یہاں پہ چائے اپنی بنا کے پی سکتے ہیں تو بہرحال ہمارے دوست یہاں موجود تھے تو ہم نے بولا تھوڑی دیر یہاں روک جاتے ہیں اور یہاں پہ بالاکوٹ کا انجوائے کرتے ہیں تو آپ بھی جب بھی یہاں ہیں تو انجوائے ضرور کیجئے گا تو بہرحال سفر کا آغاز کرتے ہیں میں آپ کو پہلی بتا چکا ہوں اگر آپ بالاکوٹ میں سٹیک کرتے ہیں تو آپ کو ٹو تھاؤزن ٹری تھاؤزن کے درمیان آپ کو ایک اچھا سروں مل سکتا ہے جس پہ تین چار لوگ آرام سے رہ سکتے ہیں گاڑی کی میں نے آپ سے بات پہلی کر چکا ہوں کہ آپ کو دہ ہزار میں تقریباً آٹھ سے دہ ہزار میں گاڑی مل جائے گی جو کہ اسلامت سے شگران اور شگران سے اسلامت لے آئے گی اور آپ کو بہ آسانی جو ہے اگر کراچی سے آپ آتے تو آپ کو تھیری سے فور ڈیز میں یہ اچھا سا ٹور آپ کو سنو فول اگر دیکھنی ہے تو آپ کو تھیری سے فور ڈیز کے اندر آپ کو پوری سنو فول مل جائے گی زبرز کے سیم کی ملزلہ جاری رہتا ہے اور بڑا زبرز کے سیم کا یہاں سنو فول آپ دیکھا جا سکتا ہے یہ راستہ ہمارا سٹارٹ ہوتا ہے بالاکورٹ سے تو یہ تھوڑے ویو ہم نے کہا تھوڑا سا رکھتے ہیں اور یہاں کے منظر آپ کو دکھاتے ہیں کہ نیچے کا آپ دیکھیں پورا بالاکورٹ آپ کو نظر آرہا ہے جو کہ دوہزار پانچ میں زلزلے میں بلکل ختم ہو گیا تھا تو یہاں ہم نے تھوڑا انجوائے کیا رکھا تھوڑا سا اکسیجن کی بھی کمی بلتے ہیں کہ ہوتی آپ کو بادل وغیرہ اگر دیکھنے ہو تو یہاں سے آپ رکھ کر انجوائے کر سکتے ہیں بارال یہاں سے سفر کیا تو کیوائی تک آپ کو پہنچنا ہوتا ہے کیوائی آپ کا تقریبا آدھے گھنٹے پونے گھنٹے میں آپ کیوائی پہنچ جاتے ہیں بالاکورٹ سے اور کیوائی کے اندر یہ خوبصورت اور یہاں سے آپ کو جیپ ہائر کرنی پڑے گی اب جیپ کتنے کی ہائر ہوتی میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں آپ جیپ یہاں سے ہائر کرتے ہیں تو وہ تقریبا آپ سے وہ 3000 مانگتے ہیں اور 5000 میں آپ کی بات ہو جائے یا 2000 میں بات ہو جائے یا آپ کی حلق ہے اگر یہ سیزن بہت ہائی چل رہا ہوگا تو وہ آپ کو 4000 5000 بھی لگا دیں گے لیکن یہ کہ ابھی دسمبر جنوری فیرونی سنو فال ہے تو ہمیں یہ جیپ آسانی کچھ جان پیچھان کی وجہ 2000 میں مل گئی اور آپ کو نارمل یہ 5000 میں مل جائے گی 2000 سے 5000 میں جیپ مل جائے گی جو آپ کو کہاں لے جائے گی آپ کی جنت نظی نظارے اور وہ شگران کی طرف لے جائے گی تو بہرحال یہاں سے ہم اپنا اس کیوائی سے جو کہ سوہ 11 بجے ہم نکلے تھے تقریباً پونے بارہ تک ہم کیوائی سے شگران پہنچ گئے شگران اور کیوائی کا جو راستہ ہے وہ جو کمزور دل کے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں سفر نہ کریں تو بہتر ہے کیونکہ وہ بڑا خطرناک راستہ ہے لیکن بڑا انجوائی بل ہے جو لوگ انجوائی کرنا چاہتے ہیں سفر کو روڈ یہاں کی اس طرح کی ہے کہ خراب ہے خراب کا مطلب یہ کہ صرف جیپ ہی جا سکتی ہے جیپ کے بغیر آپ نارمل گاڑی میں جائیں گے تو اپنی گاڑی آپ نے جو ہے وہ اپنی گاڑی کے ساتھ نائنصافی کرنے والا کام ہو جائے گا کیونکہ ایسا نہ ہو کہ گاڑی ڈیمیج ہو جائے اور وہ کہیں لگ جائے تو آپ کو راستے نظر ہی آ رہے ہوں گا کتنی مشکل سے ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا چلتے چلتے گئے یہ جنگل آتے گئے یہاں پہ ہم کو گیدر بھی نظر آئے ہم کو یہاں پہ جیکل جس کو آپ کہتے ہیں اور یہاں پہ فاکس بھی نظر آئیں اور یہاں پہ شیر وغیرہ جب ہی ہیں لیکن وہ ہمیں نہیں نظر آ سکے لیکن ڈرائیور کا کہنا تھا کہ یہاں پہ شیر بہت ہے تو آج ستا چلتے گا سنو فال آنا شروع ہو گئی راستے میں اور یہ آپ کو نظر بھی آ رہی ہوگی اور خوبصورت ترین شگران یہاں پہ سٹارٹ ہو گیا شگران کئی آپ کو نظارے نظر آ گئے ہوں گے سنو فال نظر آ گئی رات بھر بہت شدید کسی میں سنو فال ہوئی تھی جو یہاں پہ آنا چاہتے ہیں تو جیسے میں آپ کو اپنا ایڈوائز دوں مشورہ دوں کہ اگر آپ فرائیڈے کی نائٹ کو نکلتے ہیں تو آپ سٹرڈے کو جو اسلامت پہنچ جاتے ہیں اور اسلامت میں آپ گاڑی ہائر کریں اور بالا کورٹ میں سٹرڈے نائٹ کو اسٹے کر سکتے ہیں اور سنڈے پورا گزار کر سنڈے آپ پورا شگران میں گزار کے اور واپس آپ آنا چاہیں تو اسلامت تو اب منڈے تک اگر آپ چھٹی کر سکتے ہیں تو آپ ٹیوزڈے کو اپنے آفیس جا سکتے ہیں اور اس بردست انجوائیبل اس پلیس کو یہاں پہ انجوائی کر سکتے ہیں تو تھیری سے فور ڈیز اگر آپ کے وقت موجود ہیں اگر آپ بس میں آتے ہیں ٹرین میں آتے ہیں اپنی گاڑی میں آتے ہیں تو آپ کے فور ڈیز کے اندر یہ بڑا شگران کے اندر آپ سوچیں چار دن کے اندر آپ کو اس کا سارا سنو فال بڑے آسانی سے بڑے مزید سے مل سکتا ہے تو برحال انجوائی کرنے والے لوگ اپنے ٹائم منیج کریں گے اور آئیں گے اور ضرور دین ہی نہیں کہ آپ اپنے پندرہ دن نکالیں اور پاکستان ٹور پورا کریں تو یہ سوچنے میں ہی جو ہے وہ ٹور نہیں ہو پاتا تو بارحال یہ جنگل کی خوبصورتی نظارے اور برف کے گالے دیکھنے کا ہر ایک کو دل کرتا ہے مجھے تو بڑا شوق ہے اور کافی لوگوں کو بھی اس چیز کا بڑا شوق ہے تو یہ سنو فال ابھی فریش پڑی ہوئی ہم نے کہا تھوڑا سا آپ کو سوفٹ فریش بھی دکھائیں تو بارحال یہاں پہ ہمارے کچھ دوست فل انجوائے کرتے ہیں ذرا دیکھیں آپ خاموشی سے اس نظاروں کو انجوائے کرتے ہیں مجھے تو بڑا شوق ہے مجھے تو تو جانہ آپ ہی خوبصورتی دیکھتے ہوئے ہم آکے آتے ہیں تو ہم تھوڑا سا جب اوپر جائیں گے تو آپ کو سنو فال جگہ جگہ پڑی نظر آئے گی تو یہاں پہ بزار موجود ہیں یہاں پر آپ کو مہنگے بھی روم مل جائے گا سستہ بھی روم مل جائے گا دو ہزار سے لے کے پانچ ہزار تک کا بھی روم مل جائے گا کھانے پینے کی تمام چیزیں یہاں پہ فرام کی جاتی ہیں اور کوئی خاص ریٹ نہیں یہاں تھوڑی سی مہنگی پڑ جاتی کیونکہ پتہ ہے تھوڑا سو اوپر ہے یہاں سمجھ لیں سیوٹی روپیز کی جو چائے ہوتی ہے وہ تقریبا یہاں پہ ایک سو بیس روپے کی آپ کو مل جائے گی لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ اتنا اوپر یہ راستہ ایک کو لانے لے جانے بڑا پولم ہوتا ہے تو بہرحال آپ کو روم بھی مل جاتے ہیں شکران میں بڑے سستے اور مہنگے آتر آکے اور کھانا بھی مل جاتے ہیں پانی وغیرہ تو بہرحال یہ شکران کا ایک راستہ آپ کو دیکھیں اس کو بھی انجوائے کیجئے مل جاتے ہیں تو جناب جو بھی اگر آپ کو انفرمیشن چاہیے کمنٹس کیجئے میں جواب دوں گا دعا میں یاد رکھیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں جب انشاءاللہ آپ کو وزیٹ کروائیں گے تو آپ کو ہر چیز کی انفرمیشن واقعی بھی دیں گے دعا میں یاد رکھئے گا اور اپنے دوستوں کو اگر ہماری ویڈیو کو آپ کو سمجھ بھی آئی ہیں مزا آ رہا ہے انجوائے کر رہے ہیں ضرور سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ